دوستو زائرہ وسیم کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ زائرہ وسیم نے فلمی دنیا کو الویدہ کہہ دیا ہے دوستو قبل اس کے کہ ہم بات شروع کریں آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زائرہ وسیم ایک فلمی اداکارہ ہے اور عامر خان کی فلم دنگل سے فلم دنیا میں قدم رکھا تھا اور بالی ووڈ میں اپنا ایک نام کمایا تھا آپ کو بتا دیں کہ عامر خان کی فلم دنگل سے فلم دنیا میں قدم رکھنے والی زائرہ وسیم نے فلم دنیا میں کام کرنے سے اور بالی ووڈ سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی ہے آخر زائرہ وسیم نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں لے لیا اگر آپ میں ایمانی غیرت ہوں گی تو یقیناً آپ وجہ جان کر خوش ہو جائیں گے زائرہ وسیم نے کہا کہ یہ راستہ میری زندگی سے میرے ایمان کو خراب کر رہا تھا جب سے بولی ووڈ اور فلمی دنیا میں قدم رکھی ہو تب سے اپنے اللہ اور دین سے دوری بنتی جا رہی تھی اس کام نے مجھ سے میرا امن اور سکون چھین لیا تھا مجھے ہمیشہ اللہ کا خوف اور ڈر لگا رہتا تھا دوستو اگر زائرہ وسیم نے یقیناً یہ فیصلہ لیا ہے اور اللہ کے خوف سے لیا ہے تو ہم زائرہ وسیم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی زائرہ وسیم کو ایک نیک اور پاک دامن خاتون اور اہل خانہ کی آنکھوں کی تھندک بنائے دوستو زائرہ وسیم کا یہ فیصلہ آپ کو پسند آیا یا نہیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں